اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایمازون کے ٹولز کے بارے میں ایک ایک کر کے سیکھ رہے ہیں اور ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں پرائیویٹ لیبل موڈل جو ہے ایمازون کا سب سے ایک بڑا موڈل جس کے اندر ایک ہیوی انویسمنٹ چاہیے اس کے دو ٹولز جو تھے ہیلیم ٹین اور جو دوسرا تھا جنگل سکاؤٹ وہ ہم نے لن کر لیا تھا اور آج ہم سیکنڈ جو ایمازون کا موڈل ہے ہول سیل اس کے جو ٹولز ہیں ان کو ہم ڈیسکس کریں گے بیسیکلی ہم یہ اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہول سیل کے جو ٹولز تھے ان میں پہلے نمبر پہ آتا تھا کیپا سیکنڈ تھا جنگل سکاؤٹ یا اس کی جگہ ہم ایمزی سکاؤٹ کیلکلیٹری یوز کرتے تھے اور یہاں پر جو جنگل سکاؤٹ ہے اس کو زیادہ تر ہم یوز نہیں بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اس کے اگینس ٹرم سیکنڈ جو میں نے یہاں پر ایٹ کیا یہ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے آج ہم جسٹ ایک کو ڈسکس کریں گے اور فردر ویڈیوز میں ہم باقی دو کو بھی ڈسکس کر لیں گے تو آج ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیپا کا تو اس کے اوپر ہم ڈسکسن کرتے ہیں بیسیکلی جو کیپا کا لوگو کچھ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا آپ کو شو ہوتا ہے جو یہ ہے کیپا کا لوگو اور جو کیپا کی ایکسٹینشن ہے یا یہ ٹول ہے یہ پیڈ ہے ایٹس نیڈا فری آف کاسٹ اور اس کا جو بیسیک ہمیں یوز ہے وہ اس لیے کہ یہ ہمیں ہول سیل کے پروفی ٹیبل پروڈکٹس فائنڈ آوٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروفی ٹیبل پروڈکٹس کے ہم جو سٹیٹس ہوگیرہ دیکھتے ہیں ان میں یہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایٹس ایٹس ویری ویری ایمپورٹنٹ ٹول فائنڈنگ آہ ہول سیل ویننگ پروڈکٹس تو اس میں یہ ہے کہ ہم ابھی اس کے یوزز کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا کہ ہم اس کو یوز کس لیے کرتے ہیں ہول سیل کے اندر تو کرتے ہیں پروڈکس بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے کیسے ہیں اور تھوڑا اس کے اندر ہم فردر اس کو ڈسکشن کرتے ہیں کیپا کا جو بیسک یوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آلریڈی بیلڈڈ برینڈ ہے جو اچھا ریونیو بنا رہے ہیں سب کچھ بنا رہے ہیں اور اس کے اچھے اچھے پروڈکٹس ہیں ہم نے اب ان میں سے ایک پروڈکٹ اچھا سا اٹھانا ہے اب اس کے لیے ہم کیپا کے اندر جو اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں اور جہاں پر ہم کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں وہ ایکچلی کیپا کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ فائنڈر کے نام سے اور اس کے اندر ہم اپنا بی ایس آر اپنا سیلز رینک اپنا جو ہے نمبر آف سیلز اپنا ریٹنگ ریویوز نمبر آف سیلر سب کچھ سیٹ کر دیتے ہیں اور وہ پرفیکٹلی امازون کے اوپر رن ہو کے سب کچھ اس کا انلائز کر کے وہ ہمیں پروڈکٹ شو کر دیتا ہے دن ہم وہاں سے کسی بھی ایک پروڈکٹ کو امازون کے اوپر جا کر اوپن کرتے ہیں اور پھر ادھر جا کر ہم کیپا کو رن کرتے ہیں لائک کیپا کا گراف دیکھتے ہیں ہم بیسکلی گراف کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں اس میں آجاتا ہے بائی باکس پرائس ہم تھرٹی ڈیز نائنٹی ڈیز اور ون یر کا تک کا بی ایس آر ایک بار دیکھ لیتے ہیں پرائس دیکھ لیتی ہیں اور اس کے بعد بائی باکس پرائس دیکھتے ہیں بی ایس آر بیسکلی ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی نمبر آف سیلز کتنی آرہی ہیں پاس میں پریزنٹ میں کتنی تھی اور ہمیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا فیوچر میں کس طرح چل سکتا ہے بائی باکس اور بی ایس آر اور اس کے اندر ہم جب یہ کلکولیشن اپنی کر لیتے ہیں دن ہم اس کے بعد ریسائٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس پروڈکٹ کے اندر فردہ جانا ہے کے نہیں جانا اگر ہمارے پاس سارے سٹیٹس اقارڈنگ ٹو ہور کرائٹیریا ہوتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اگر وہ پروڈکٹ ہاہ ہمارے کرائی ٹیорیا کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں بٹ بیسک use جو ہم کیپا کا کرتے ہیں وہ ۔ پروڈکٹ کو feind کرتے ہیں اپنا کروٹ کر کے اور جہاں ہم کروٹ کرتے ہو کیپا کا ایک فنکشن ہے جو پروڈکٹ فائنڈ ار کے نام سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تھن ہم ھس کے اوپر اپنا سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ایک پروڑکٹ اٹھا کر اڈھانے مازون کے اوپر چیک کرتے ہیں تھن ہم ثانت کے اوپر کیپا گراف چیک کرتے ہیں اور کیپا گراف کے اندر ہم بائی ب arrow key اگر پرائس اور بائی بک سے بی سب کو ہی دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم بائی باکس جو سٹیٹک سے ایک پورشن ہوتا ہے کیپا گراف کے اندر تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ دکھاتا ہے کہ سیلر کے پاس بائی باکس کی پرسنٹیج کتنی جا رہی ہے کون سا سیلر کتنی پرسنٹیج لے کے جا رہے ہیں اور کون سے سیلر کے پاس کتنا سٹاک ہے انفیکٹ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کیپا گراف اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمیں یہ کیپا گراف ہی بیسیکلی پروڈکٹ کو فائنڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ایک ویننگ پروڈکٹ اور کون سا پروڈکٹ ایک ویننگ پروڈکٹ نہیں ہے تو یہ ہماری بیسیک ایک کیپا گراف کے اوپر اور کیپا کے ٹول کے اوپر ویڈیو تھی اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ ویڈیو بھی کیپا کے اوپر لانچ کریں گے کیونکہ کیپا ایک بہت بڑا ٹول ہے اور ہولسل موڈل میں یوز ہوتا ہے اور آج کل ہولسل موڈل زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس لئے ہم اس کی اپنی ایک سیکنڈ ویڈیو بھی بنائیں گے جس کے اندر ہم کیپا کے فردر یوزز دیکھیں گے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ ٹولز ابھی ایک طرح سے ریوین کر رہے ہیں لائک آپ ایسا سمجھ لیں کیونکہ یہ ہم ایک طرح سے ریٹن شیپ میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہم یہاں پر پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سٹارٹ سے ہی میں ابھی ایمازون کے بیسکس آپ کو دے رہا ہوں ٹولز کے بیسکس دے رہا ہوں سب کچھ جو ہے نا بیسک آپ کو سمجھ جانا چاہیے دن ہم پریکٹیکل کی طرح جائیں گے اب یہ سارے ٹولز ہو جائیں گے دن ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے ایک ایک چیز کو تو اس وجہ سے یہ ابھی ایک آپ کا ریٹن شیپ میں سب کچھ آپ کو دکھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جانا چاہیے فردر انشاءاللہ ہم سیکنڈ ویڈیو میں ملیں گے کیپا کے اوپر تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ